آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بچے اللہ ان کو دے گا اولاد ایک بات میں آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں وہ یہ چیز ہے جس کا نام ہے موبائل فون یہ میری بات غور سے سنیے گا بہت غور سے سنیے گا سات سال کی عمر تک اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بچے کو اس کی شکل بھی نظر نہ آئے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیں یا موبائل رکھ دیں تو آپ مہربانی کر کے فوراں کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اس لیے کہ یہ کچھ سے کم نقصان دے ہے جو کہ موبائل یہ بات میں بلکل جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں عرفان آپ کی چھوٹی بیٹی ہے میں مجھے معلوم ہے سال کی ہے شاید تو آپ اس کے اوپر فوری عمل کر سکتے ہیں اور میں نے میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اللہ مجھے گرینٹ چلڈرن دے تو میں میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر میری بات چلی اور چلے گی انشاءاللہ تو میں اس بات پر سٹرکٹ کار بند رہوں گا بچے کو صرف یہ دیکھیں یہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں سائنٹیفکلی یہ بات اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا تو ہم اگلے دس پندرہ سالوں میں ایک ایسی نسل یہاں دنیا میں ہو رہی ہوگی جن کو سویسائیڈل ٹینڈنسیز ہوں گی جن میں ڈپریشن ہوگی جن کے اندر انزائیٹیز ہوگی جو اپنے ریلیشنز کو نہیں سنبھال سکیں گے جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوں گی جن کو جنسی بیہیوئر کی شدید بیماریاں ہوں گی اور وہ ڈرگ ایڈٹ ہو سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے لئے غیر مفید لوگ ہو سکتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ جو موبائل فون ہے جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آپ یہ ایک ایونٹ کریئٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایکرو ایونٹ اور ہر ایونٹ جو پلیجر کریئٹ کرتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین ڈوپامین ہمارے جسم میں خود پیدا ہوتا ہے ایک امائنو ایسڈ ہے اس سے بنتا ہے ڈوپامین اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جب آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کام کرتے ہیں اللہ پاک نے آخر کسی پرپس کے لیے بنایا ہے اچھا ڈوپامین جو ہے ہر پلیجر کو سٹیمولیٹ جس کیمیکل سے ہم ہوتے ہیں نہ وہ ڈوپامین ہے چاہے وہ کھانے کا پلیجر ہے چاہے وہ چیزوں کی پوزیشن کا پلیجر ہے چاہے وہ درگ اڈکشن کا پلیجر ہے جیسے آپ سگرٹ پی جیسے آپ نے چرس پی کسی نے خدا نہ خواستہ شراب پی اور یا کوئی سا بھی ہے سیکسول گریٹیفیکیشن ہے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک پلیجر سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈوپامین پرڈیوس ہوتا ہے اگر آپ ایک شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ تین چار گھنٹے بیٹھ کے کھیلیں اور اس کے ساتھ گین سے کھیلیں اس کے ساتھ پہلیاں بجوائیں اس کو اپنے گھٹنوں پر بٹھا کے جھولا جھولائیں اس کے ساتھ تتلیاں پکڑیں تین چار گھنٹے میں جتنے ایونٹس آپ کریئٹ کرتے ہیں وہ ایونٹ ایک ویڈیو گیم دو منٹ میں کریئٹ کر دیتی ہے اور ہر مایکرو ایونٹ پروڈیوس کرتا ہے ڈوپامین اچھا لیکن جب آپ اپنے بچے کے ساتھ فیزیکل ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی پلائیر سے زیادہ ایک اور چیز ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیپینس اور اس کے لئے اللہ پاک نے ایک اور کیمیکل رکھا ہے جس کا نام ہے آکسیٹوسن جب ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے تو بچے کے اندر بھی آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور ماں کے اندر بھی آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ جو آکسیٹوسن ہے یہ ہیپینس کا کیمیکل ہے اور میں آپ کو ایک بڑی مزدار بات بتاتا ہوں جس وقت ماں بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی باڈی میں آکسیٹوسن کی سب سے میکسیمم مقدار ہوتی ہے یعنی ایکزیکٹ ایٹ ڈی ٹائم آف پارچوریشن یعنی جو بچے کی پیدائش کا عمل ہے اس عمل کے دوران ایک دم آکسیٹوسن سیکریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپیشن سیکریفائز محبت کی ایک انتہا ہے تو اللہ پاکہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں آ رہے ہو نا تو تمہیں ہم پیدا ہی محبت میں قربانی میں اور کمپیشن میں کر رہے ہیں یعنی کہ تمہیں بنائی لیڈر رہے ہیں تم اس محبت کی فضاء میں باہر آتے ہو تو یہ آکسیٹوسن ہم سب کے اندر پیدا ہوتا ہے فرض کہیں ایک آپ کی بیٹی ہے وہ بیٹی کسی اور شہر میں رہتی ہے اور وہ پانچ سال کے بعد آپ سے ملنے آ رہی ہے بڑی بیٹی ہے آپ کی آپ ملنے آپ نے دیکھیں آپ نے محبت سے اس کے ساتھ گلے لگے تو اس کے اندر بھی آکسیٹوسن پڑیوز ہوگا آپ کے اندر بھی آکسیٹوسن پڑیوز ہوگا آپ اپنے دادا سے ملے دادا کی گود میں بیٹھے تو آکسیٹوسن اچھا اب یہ جو فیزیکل ایوٹس ہیں یہ آکسیٹوسن پڑیوز کرتے ہیں اور یہ والے جو آرٹیفیشل ایوٹس ہیں یہ ڈوپامین پڑیوز کرتے ہیں دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ ڈوپامین جس ریسپٹر پر جا کر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک فنومنہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا فنومنہ ہے جیسے ایک آدمی ایک روٹی کی بجائے چھے روٹیاں کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اب اس کو چھے چاہیے ہوں گی چھے کھائے گا تو وہ اور بڑا ہو جائے گا اب اس کو آٹھ چاہیے آٹھ کھائے گا تو وہ پھر اس کو بڑا یعنی وہ آستہ آستہ مدہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ڈوپامین کے جو ریسپٹرز ہیں ان کی کیمیکل اس قسم کا ہے آپ سمجھنے کے لیے کہ ڈوپامین کا پیٹ سمجھ لیں بیسے تو برین کے اندر قیدہ ریسپٹرز وہ ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جتنا ڈوپامین پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا اس کیفیت کا نام ہوتا ہے ایڈکشن جب ہم سگرٹ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تب بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے ہمارے ریسپٹرز جو ہیرون والے ہیں وہ بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے اور میں آپ کو بہت ہی بری خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید سگرٹ شراب اور ہیرون سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ سکرین کی ایڈکشن آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ پانچ منٹ میں دس سگرٹ پیئیں ایسے کش لگا کے ایک سگرٹ ختم ہو تو دوسری دوسری لگائیں تو تیسری تیسری تو اس سے جتنی ڈوپامین پڈیوس ہوتی ہے تقریباً دو یا تین منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پڈیوس ہوتی ہے لہذا جو فیزیکل نقصان ہونا ہے اس کا سگرٹ کا ٹوبیکو کا اور جو دھویں کا اور آگ کا اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو منٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگرٹ کے کشکسز بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پڈیوس ہونی شروع اب غور سے سنیے گا اس بات کو دو سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پر ڈال دیا اب یہ ہرون اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا ویڈیو سے کیا کرے گا کتنے جہاز مارے گا کتنے بندوں کو قتل کرے گا جو گولیوں سے مار مار کے کتنی دیر کرے گا لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پڈیوس نہیں ہو رہی اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈھوڈ ڈپریشن ڈ فلسٹریشن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اسی کمرے میں ایک خاتون آئی انہوں نے کہا میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہیں تو میں اپنی بچی کو آپ کا ملوانا چاہتی ہوں چھ سال پانچ سال کی بچی تھی چار یا پانچ سال کی بچی تھی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کانسٹر اس نے کہا نہیں جی نہیں آپ ناری بات سنیں کوئی نہیں آپ مارے بھائی ہیں میں نے کہا میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہیں کیا بات ہے کہتی انک میں بور ہو جاتی ہوں چار سال کی بچی بوریت تو بچوں کا پروبلم نہیں ہے بوریت تو بچوں کا پروبلم نہیں ہے بچوں کے پاس بہت ایکٹیوٹی ہوتی ہیں بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی میں بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی اب مجھے کچھ اور چاہیے بوریت تب ہوتی جب آپ کو اس کوئی کام نہ ہو تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے تو رساٹ کودنا ہوتا ہے انہوں نے تو پتریاں پکڑنی ہوتی ہیں انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے تو کرافٹس بنانی ہوتے ہیں انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپے مارنی ہوتی ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے چھلانگیں ملگانی ہوتی ہیں انہوں نے تو فٹبال کھیلنا ہوتا ہے تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے دیکھیں وہ چار سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوچ کر دیا اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کوئی اتنی تربیت نہیں ہے تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے کیوں دیتے اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماج سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آوٹسائیڈر شامل ہوگا جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے کیونکہ بوریت نہیں ہے جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے کریمنل ہے کوئی چوری کرنی پڑے گی ون ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ گڑ پڑ کرنی پڑے گی تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں لیکن انفارشنیٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا ہر گھر کے اندر جس بندے نے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دستروں کے لیے ہے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اتنی بس میمری کافی ہے جو کہ سمال لے گی تو کسی نے کہا کہ نہیں میں نے اس مشین کو تو ہر میز پر پہنچانا ہے اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے تو اس نے کہا یہ پام ٹاپ یہ پام ٹاپ ہوگا اور اس پر اختفاء نہیں ہے اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو ایک دو سال میں آ جائے گی جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا یہ اس کی سکرین آپ کی آنکھوں میں ہے آپ کو کچھ اور پکڑنے کیوں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا ورچول دنیا کو دیکھیں گے کیا انسانوں کی اوپر عذاب آنے والا ہے انسانی ورچوس پر کیا عذاب آنے والا ہے تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹو بیٹیوں اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی پر میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوئے میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا میں تو بڑا ہو گیا ہوں پتہ نہیں جو نقصان ہونا تھا میں صبح میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا میں فجر کی نماز تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے کے بعد میں جب دس بجے اپنے کام پر آتا ہوں تو اس وقت میں اس کو پہلی دفعہ کھولتا ہوں اور کھول کے میں اپنی ای میل وغیرہ سب کچھ دیکھ دوں کے یا وٹس ایپ جو بھی کچھ کرنا ہے کر کے بند کرتا ہوں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں چار گھنٹے کے بعد دوبارہ دیکھوں گا ابھی میں نے چار چار کے گھنٹے کے وقفے پر میں لے گیا ہوں اس کو لیکن میں انشاءاللہ حضیز اس کو اور بھی سے جان چھوڑانے کی کوشش کروں گا اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بغیر کسی شرمائی یہ بات بتاتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بار بار میرا ہاتھ ایسے جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں ایک دن پورا چوبیس گھنٹے ہفتہ اور اتوار آنے والا اتوار اور سوار کر لیں کل پر سو دو دن آپ اس موبائل کو ہاتھ میں گھ رہے اور اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا چھوٹا بھائی گھم ہو گیا یا میرا بچہ گھم ہو گیا اور یہ آپ کو کیفیت ہو رہی ہے اور بچین نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ ہم موبائل سے اڈکٹ ہیں اور اگر موبائل سے اڈکٹ ہیں تو مہربانی کر کے جس طرح سگرٹ یا ہیروین سے اڈکشن یا ڈرگ سے اڈکشن سے جان چھوڑانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو چھوڑانے کے لیے کچھ کیجئے یہ تو خیر بڑوں کے لیے ہے میں بچوں کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگلی نسل تباہ ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی یہ میری بات لکھ لیجئے کسی جگہ پر میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں معاشرے کے بڑے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم سکرین سے اپنے سات سال سے کم اور بچوں کا نقصان کر رہے ہیں اگلے بیس سال کے بعد آپ کو معاشرے میں ڈپریسٹ لوگ نظر آئیں گے انکشس لوگ نظر آئیں گے خود پسند لوگ نظر آئیں گے جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات کی کوئی فکر نہ ہوگی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اس قدر زیادہ خطرناک ہے سات سال کی عمر سے پہلے پہلے بچوں کو سکرین دینا اس کے بعد ضروریات ہیں مثلا انفرمیشن کے لیے اس کی ضرورت ہے آپ میں سے بہت سے لوگ موبائل سے ہماری بات گفتگو کو سن رہے ہیں موبائل سے ریکارڈ ہو رہی ہے انفرمیشن کے لیے ٹھیک ہے اسی لیے یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے اس راستے کے ذریعے سے آپ کمیونیکیشن سے بہت ترقی کر سکتے ہیں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن انٹریٹینمنٹ کے لیے اور انفرمیشن اور کمیونیکیشن کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے سکرین کو استعمال کرنا بہت